تیر جسی صاحب اس شہر کے اندر جب قبضے کیا جا رہے تھے تو آپ کی عدالتوں کو ہم متوجہ کر رہے تھے جان کی قیمت دے کر متوجہ کر رہے تھے جماعت اسلامی کے لوگ کوئی بولنے والا نہیں تھا بارہ مئی دوہزار ساتھ کو آپ کے آرڈر پر ہائی کورٹ کے آرڈر پر حکومت سے کہا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کرے جیڈیشل کمیٹی جو ریٹائیڈ اور حاضر سروز ججوں پر مشتمل ہو وہ کمیٹی قائم کی گئی قتل عام ہوا تھا ایسی شہرہ فیصل پر اور اس کمیٹی ٹائم بارڈ ہو گئی وہ وہ جج آج جج صاحبان آج اس میں سے کچھ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں بینچوں کے اندر اور انہوں نے خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے بارہ مئی کے اس پورے عمل کے اوپر کاروائی نہیں کی تھی اس لیے کہ جب وہ ہیرنگ کرتے تھے تو لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے آتے میں اور ڈر کے مارے ہیرنگ آگے نہیں بڑھتی تھی ٹائم بارڈ ہو گیا تھا آپ میں جررت نہیں تھی کہ آپ ان قبضوں کو بچا سکیں پارکوں پہ قبضے ہو رہے تھے میدانوں میں قبضے ہو رہے تھے چائنا کٹنگ ہو رہی تھی آپ نے کس چائنا کٹنگ ماسٹر کو آج اپنی عدالت میں بلایا ہے جواب دیجئے آپ چیز صاحب آپ قانون سے معورہ نہیں ہیں اگر آپ اس عوضے کے اوپر فائزیں تو لیکن آپ ان لوگوں کے گھر گرانے کا حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کی رنہ جو روزی ہے اس کو تباہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں جنہوں نے اس حکومت اور ریاست کے تمام اداروں کے سے اپنا اتمنان کرنے کے بعد اپنی جمعہ پوجی اس میں لگائی ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اس کی پاداش میں اگر آپ مجھے یا میری ٹیم کو یا ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کی سزا بگتنے کے لیے تیار ہیں شاید آپ کے قانون میں ہماری لوگوں کے لیے سزا ہیں مجرموں کے لیے نہیں ہیں قاتلوں کے لیے نہیں ہیں یا غمال بنانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قبضے ہوئے ہیں تو اس قبضہ مافیا کو آپ اجاگر کیوں نہیں کرتے ان کے نام کیوں نہیں لیتے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ اس وقت بیوروکریسی میں کون لوگ تھے میر کون تھا اس وقت سی ایم کون تھا اس وقت جو ہے وہ یہ جو وزارت ہوتی ہے اس وزارت کا وزیر کون تھا چیف سیکریٹری کون تھا اور اس وقت کا کور کمانڈر کون تھا اس وقت کا ڈی جی رینجرز کون تھا اس وقت کا آئی جی پولیس کون تھا آپ بتائیں یہ بات لوگوں کو اور پھر بتائیں کہ یہ ناجائز قبضہ ہوا تھا تو پھر ان ساری اتھارٹیز سے ہم سوال کریں گے کہ آپ کی موجودگی میں یہ قبضہ کیسے ہوا تھا پہلے آپ ان ساری اتھارٹیز سے سوال تو کیجئے ان کو بلائیے تو صحیح کتنی جگہیں اس شہر کے اندر ایسی ہیں جہاں آپ کا نہ قلم چلتا ہے نہ زبان چلتی ہے ان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے